موسیقی علماء اسنا شریعہ کلگل پرنسفل اور اساتذ ساہبان اور مہمان عزیز بچوں اور واقعی دوستان عزیز سب کو اس علمی محفل میں آپ سب کا خیر مقدام اور استقبال کرتے ہیں اپنے میں اس بابرکت مجلس کو تلاوت کلام سے آغاز کرتے ہیں انسار بہشتی صاحب کو کیوں موسیقی منشیح عبیب اللہ مشن سکون کرگل پیش ہے خدمت ہے پہلا سوال آپ کو اس میں چار اپشن ہوگے صحیح والا اپشن کا آپ سلک کریں ماشاءاللہ ہم летی ہیں میگین رسlait میگین 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 س نظی Ich جس ו failing Un gy موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 یا وہ ستوازم ستاؤلے ہیں تمام کچھ رکھونے ہیں تمام شخص ستاعتا ہے تمام شخص کے لئے ہم ہمیں ستوں اور تمام دائمہ لگا وہ نپی میں بیوری سے ڈالی ہے نمید اللہ کی بھی تناس حاصل دیاری ہے جن کے لئے وقت اللہ کی بیوری سے سے ڈالی ہے وہ وقت جب کس Agent اور یہ اگرام شخص سے پہلے ہیں جنگاں جنگاں ہمارے آشکے عزیز انکر شیخ توہا شایدی صاحب دیگر علماء اکرام و سادات عزام ہمارے عزیز سٹوڈنٹس میڈیا حضرات جناب ساگر خانو کے قیادت میں آئے ہوئے بائیسنہ اشرین انہیں وقت حراقین جمعیت الارماء اثریا کرگل اور جمعیت الارماء اثریا کے شعوجات سے تشریف لائے تمام مہمان مباقی حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کے دن کے عمیق کے رائعوں سے میں جمعیت علماء اسنا عشر قابل کے جبانہ انسان مہدی کے اور سے استحر دن شمعی آدھا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ اپنے قرمتی وقت سے وقت نکال کر کے اس کس کمپیٹیشن کو پائے تقنیل تک پہنچانے میں آپ لوگوں کی جو تاؤن گرہ آئے واقعا قابل قبول اور شبوریہ استحر دن آپ لوگوں کو انسان مہدی کے جوانہن کے طرف سے بلخصوص میں آپ تمام لوگوں سے استداء کرتا ہوں کہ آہندہ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ اپنے قرمتی وقت سے وقت نکال کر کے ایسے کس کمپیٹیشنز کو اور بچوں کے حوصلہ افضائی کرنے میں برکون تاؤن رکھیں گے انشاءاللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مرتضیر خان ہے میں جی ایم ایچ ایس لانگ کورس کا سٹوڈن ہوں سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد انجمہ نجامیت العلماء اس نے اشاریہ کرگیل کا کہ انہوں نے ہمیں ایسا پلیٹفورم معین کیا یہاں پر بہت سارے سکولز کمپیٹیشن کے لئے آئے تھے لگ بگ گیارہ سکولز تھے تھوڑا مشکل تھا کمپیٹ کرنا لیکن خدا کی فضل و کرم سے ہم نے سیکنڈ پوزیشن ہولڈ کیا تو اس طرح کے پوزیشن جو آپ نے حاصل کیے ہیں اور اس طرح کے کمپیٹیشن آنے والے وقت میں اگر ہوں گے تو بچوں کو کتنا بوسٹ اپ مل سکتا ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو انہوں نے لیا کہ ایسا کمپیٹیشن اسلامی رکھا یہ پہلی بار تھا میرے حساب سے شاید کہ انہوں نے ایسا اسلامی قویس رکھا یہ بہت اچھا تھا کیونکہ اس سے ہمیں بوسٹ ملتا ہے اپنے اسلامی دین کو سیکھنے کے لئے اور جب ہم یہ اسلامی دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تو ہمارے امان کو تھوڑا دوسرے سے سکون ملتا ہے دوسرے تعلیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا حضرات کا بہت بہت تشکر ہوں یہاں پہ آئے آپ لوگ انہیں پورا کوریش دے ریا اس کے بعد آپ نے پوچھا جناب کی غریل کے مسئلے پہ ایسا کمپیٹیشن ہونا کتنا اہمیت رکھنا ہے بچوں کے لئے ایسا بیس سوسائٹی کے لئے تو میں ایسا ٹیچر میں یہیں کہوں گا کہ کمپیٹیشن چاہے وہ اسلامی خود چاہے باقی طرح کے کمپیٹیشن ہو اگر کوئی بھی ادارے یا کوئی بھی انجیوز ایسا ایک کمپیٹیشن یا ڈیبیٹس وغیرہ اگر بچوں کے لئے پروائیڈ کرتے ہیں ایسا کوئی پلیٹ فارم دیتے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر اسلامی جاگروتہ پھیل جائے اور اسلامی جتنے بھی آپ کو نولیج مل جائے بچوں تک پہنچ جائے وہ سب سے بہت ایک ضروری چیز بھی ہے کیونکہ ہمارے سماج کے اندر آج بہت ساری برائیوں نے جنم لے رکھا ہوا ہے تو اگر ہم اسلامی جو بھی کمپیٹیشن یا اسلامی جو بھی چیزیں ہم ان سے دور باگتے جا رہے ہیں اگر ایسے کمپیٹیشن کے ذریعے ایسے کوئیز کے ذریعے یا ڈیبیٹس کے ذریعے ایسے بڑے ادارے خصوصا جمعیت العلماء اس ناشریہ کرگل جو بہت بڑا ادارہ ہے لڈاک کے اندر اگر ایسے کمپیٹیشن اگر رکھا جائے اسلامی طور پر تو یہ بہت ہی مفید ہے ہماری سوسائٹی کے لئے اور بچوں کے لئے تو بہت ہی ضروری چیز ہے کیونکہ اس سے ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی ناپاکزگی ہے یا گندگیاں ہیں وہ بہت دور ہو جائیں گی اور جو بچے ہیں ہمارے آنے والی جو نسلیں روشنا ہو جائیں گے اسلامی کے جتنا بھی اسلامی نالیج وغیرہ ہے یا غدیر ہو اور دوسرے کوئی ایوینٹس ہو اید ہو کوئی بھی کسی بھی ایوینٹس پر ایسا کمپیٹیشن سونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا حضرات کا شکریہ یادہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں کیوریش کرنے کے لئے آئے تو یہ جو جشن غدیر کے مناسبت سے اسلامی کس کمپیٹیشن جو رکھا تھا وہ ہمارے انسار المہدی کی طرف سے پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ قصیدہ کمپیٹیشن کے انوان سے ہم پچھلے دو چار سالوں سے چلاتے تھے تو اس سال صدر محترم کے حکم سے اور تمام انسار المہدی کے جوانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار ہم قصیدہ کمپیٹیشن کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اسلامی کس کمپیٹیشن چلائیں گے جس سے ہمارے بچوں کو اسکول جاتے بچوں کو اسلامی نالش بڑے یہی ہمارا انوان تھا اور دوسری بات اس میں ہم نے اور ایک موڈیفائیشن یہ کیا تھا کہ پچھلے سال جو قصیدہ کمپیٹیشن تھا وہ صرف ایک پریویٹ سکولوں کے لئے ہی ہوتا تھا پریویٹ سکولوں کو لئے ہم بلاتے تھے تو جس میں ہمیں لگا کہ ایک ریپیٹیڈ جس کا وائس اچھا ہے جس سکول کا بچہ جو ہے سٹوڈنٹ جو ہے بولنے میں تھوڑا اچھا ہے اس کا آواز اچھا ہے وہ ریپیٹیڈلی سیکنڈ پوزیشن کنٹینیو جا رہا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے اسلامی قویز کمپیٹیشن بھی کیا اور ساتھ میں ہم نے پریویٹ سکولوں کو اور گورنمنٹ سکول بھی ہم نے اس میں انکلوڈ کر کے ان کو بھی ہم نے موقع دیا تھا یہ ایک قویز کمپیٹیشن جو آج غدیر کے مناسبت سے اور ایام ایام خوشی ہے اور ایام سرور ہے تو اس مناسبت سے جوانوں میں جو جوش اور جذبہ ہے دین کو لے کر الحمدللہ ان جوانوں نے ہمارے انصار المہدی کے جوانوں نے یہ قویز کمپیٹیشن جو آج ہمارے ہائی سکول کے بچوں کو محدود انداز میں رکھا تھا البتک کیونکہ یہ پہلی بار قویز کمپیٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ پہلی بار ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ پہلا جو قویز کمپیٹیشن تھوڑا محدود کر کے رکھا ہے سارے ہمارے ڈسٹک کے جتنے بھی ہائی سکول تھے ان سب کو نہیں لیا ہے فقط نزدیک نزدیک میں جتنے بھی ہائی سکول تھے انہی کو لائے تاکہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہو جائے آئندہ کے لئے تاکہ انشاءاللہ اس سے بھی وسیع انداز میں یہ قویز کمپیٹیشن جو ہے انعقاد کیا جا سکے تو الحمدللہ آج بچوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تیاری کر کے آئے تھے بچوں کو کتاب پڑھنے کا جو ایک تو وہ بھی شوق اور ہو جائیں گے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی ان کو ہوں گے کیونکہ ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے سکولوں میں صرف دنیاوی تعلیم پہ ہی دیا جاتا ہے لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے اس لئے ہمارے جوانوں نے آج کے اس دن کو بہت ہی مناسب وقت سمجھا تاکہ جوانوں میں بھی دین شناسی کا ایک جذبہ پیدا ہو